ارش کی رضا مندی کا سنگرگر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی ارش کسی بھی تیاری میں حصہ نہیں لے رہی تھی لیکن اس نے کسی سے کوئی بات تمیزی بھی نہیں کی تھی اس معاملے میں البتہ عارف کے کہنے پر کسی نے بھی اسوا کو اس متعلق نہیں بتایا تھا وہ اپنی شادی سے انجان اپنی پیپرز میں بیزی تھی سب بھی کو اس پر یقین تھا کہ وہ اسے ان کے فیصلے سے انکار نہیں ہوگا اٹھو شاپنگ با چلے عارف نے دوازہ کھولتے اسے آرڈر دیا لیکشنز اور بزنس کے کاموں میں وہ اتنا علج گیا تھا کہ اسے بالکل بھی ٹائم نہ ملا تھا حاج ابتسام صاحب کی صحت جڑک پر وہ اسے شاپنگ کے لیے لینے آیا تھا حاجہ بیغم تو پہلے ہی منشن آ چکی تھی اور عرش کی بڑی کے کپڑے وہ ہی تیار کر رہی تھی اب اس مہندی شادی اور ولیمے کا جوڑا رہتا تھا جو حاجہ بیغم کا کہنا تھا کہ وہ عرش کی پسند کا ہونا چاہیے جبکہ حارب نے تو صحتی سے کہہ دیا تھا اسوا کی بڑی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی تیار کر لے گا لیکن جب حاجہ بیغم نے کہا کہ شادی کا جوڑا تو اس کی پسند کا ہونا چاہیے جس پہ اس نے کہا تھا کہ جب سجنہ اس نے اس کے لیے ہے تو ڈریس بھی اسی کی پسند کا ہونا چاہیے حاجہ بیغم نے اسے مانی حیصل نزیو سے دیکھا بھی تھا جس پہ وہ ہمیشہ کی طرح ڈیٹ بنا مسکرا دیا اسمان مجیب صاحب کے ساتھ انڈونیشیا کسی میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا ورنہ وہ اس کا حاب خوبرگار لگاتا مجھے نہیں جانا اس نے بھی گویا حتمی فیصلہ سنایا ٹھیک ہے پھر میں اپنی پسند کا لے کر آتا ہوں ویسے بھی اگر تم ساتھ جاتی تو کافی لیٹ ہو جانا تھا اور مجھے میٹنگ میں اٹینڈ کرنی تھی جو کہ میں نے تمہاری وجہ سے کل پر رکھ دی لیکن ہے اب تم نہیں جاری تو ایک طرح سے میرے لیے اچھا ہی ہے میں وہ میٹنگ آج راکھ لیتا ہوں اس نے گویا شکر ادا کیا اور جانے کے لیے مورا اور ہاں مجھے لیڈیز شاپنگ کا اتنا تجربہ نہیں اس لیے جیسا بھی لے آیا اسے ہی پہنے نہ پڑے گا تمہیں اس نے جاتے جاتے مورکہ کا حال بتا نظرے اس کے موبائل پر تھی رکو اس نے اسے جاتے دے کا آوال لگائی کیا اس نے مورکہ سنجیدی سے کہا تم جیسے بھی ہو کروے کرلے یا جو بھی ہو لیکن شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے وہ بھی حیراب ہو اس لیے تم ویٹ کرو میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں وہ کی عارب اس کے جانے کے بعد فتہ مسکر آیا چلے تھوڑی دے بعد ہی وہ آ گئی اسوا کا آج لاسٹ پیپر تھا وہ بہت خوش تھی کہ اس کے پیپر ستم ہو جائیں گی اور پہ وہ خوشی خوشی آج کی شادی انجوائے کرے گی یہ حبر اسے عارب نے ہی دی تھی کہ اس ہفتے کو اس کی اور عرش کی مہندی ہے وہ پہلے تو شادی کا سن کا حیران ہوئی ٹپیپ پریشان ہوئی جس پر عارب نے اسے عرش کا سکون برا انداز بتا دیا تھا جسے وہ بہت خوش تھی عارب نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ پہلے والی عرش بان جائے گی جو خود بھی ہستی اور سب کو ہساتی تھی اس پر آمین کہہ کر اسوہ نے کارڈ ڈسکنیک کر دی تھی بڑی خوش لگڑی ہو اسوہ نے اسے چھے رہا تو وہ نہ لگو کل آخری پیپر ہے اور پھر میں نے گھر جا کر اپنی تیاری بھی کرنی ہے کپڑے لینے ہیں میچنگ چوٹیاں لینی ہیں مہندی لگوانی ہیں وہ پور جوش تھی اسے بتا رہی تھی اس وقت وہ لوگ کینڈین ویٹی ہوئی تھی وہ بھی صرف اور سے سویدہ کی زد برورنا اسوہ تو ہسٹل جانا چاہتی تھی اسوہ نے اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھا ایسے ہی خوش رہنے کی دعا کی ویسے بڑے ہی افسوس ہی بات ہے تم سے چھوٹی کی شادی ہور ہی ہے اور تم ابھی تک سنگل پھر رہی ہو سویدہ نے سموسے سے بڑے مو سے کہا بکھر تھوڑا سموسہ ڈال مو میں اس نے اس کے سموسے سے بڑے مو کی طرف اشارہ کیا اور کوئی چھوٹی نہیں وہ مجھ سے دو منٹ کا چھوٹا ہونا بھی کوئی چھوٹا ہوتا ہے اور پھر اس میں کیا ہے اگر اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو جاتی ہے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یار مجھے بھی اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کرنی ہے اس نے مسکینی سے شکل بنائی ایستوہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا میرا بھی یہی حیال ہے تمہارے بارے میں دفع ہو میں تمہاری بات کر رہی ہوں اور تم مجھ پر ہیل چڑھ رہی ہو اس نے حد کی سے کہا نوٹنگ کی بات اپنی نوٹنگی باندھ کرو میرا بھی کوئی پلان نہیں شادی کا اور جلدی جلدی تھوسو پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے ابھی اس کے کہنے پر سویرہ نے مو بزورا اور جلدی جلدی سمو سے کھانے لگی اسے لے کر وہ مال آیا تھا اور اس نے سارے راستے ہینڈ فری لگائے گانے سنے تھے مطلب اسے آرب کو بلکل بھی مون نہیں لگایا تھا مجبوراً آرب بھی ہموش ہی رہا تھا اسے لئے وہ ایک برائیڈر شاہ میں اندھال ہوا جہاں قیمتی سے قیمتی برائیڈر ڈریسز تھے ویلکم سال سر سیل گرل نے مسکوہ کا کہا مہندی بارات اور ولی میں کے لئے ڈریسز دکھائیے اوکے سار جسٹ بیٹ بیٹ جاؤ عرض جو آنکھیں گھوما کر سارے ڈریسز دیکھ رہی تھی اس نے اسے گھوڑا اور پھر بیٹ گئی وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹ گیا جب سیل گرل ہاتھ میں مدی ڈریسز لے کر آئی جو کہ مہندی کے فانکچن کے تھے جب اسے پیچھے ہی دو لڑکیاں بارات اور ولی میں کے ڈریسز لیے آئیے لے سار اس نے وہ ڈریسز عارب کے سامنے رکھے اسکیوز می اس نے جباہ کا کہا یہ ڈریسز میری لئے ہیں تو مجھے دکھائیے اس نے روپ سے کہا عارب نے گرل کا چہرہ دیکھا اسے گورا جوابن عرش نے اسے اگنور کیا وہ ڈریسز دیکھنے لگے اسے ایک بھی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ سب ہی بہت ہیوی تھے عارب کب سے اس کی پسند کا اندرزائے کر رہا تھا اسے ایک ڈریس پسند آیا تھا اس کے لئے لے کے وہ چپ تھا کہ وہ اپنی پسند بتائے پہلے لیکن وہ ٹھیک ہے بس ڈریسز کو گورے جاری تھی عرش ان ڈریسز کو گورنا نہیں ہے پسند کر بھی لو گھنٹا ہو گیا ہے تمہیں ڈریسز کو اتھل پتھل کرتے اس نے نیچی آواز میں گھرا کر کہا چونج باندک کو تم اپنی بوسن میں گھرا کر کہا سیل گرر اس کی آواز تو نہیں لیکن اس کے چہرے کے تاثر سے جان گئی تھی کہ اس نے ضرور کچھ ساتھ بولا ہے سر کوئی کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور آپ کیا ٹکر ٹکر مجھے دیکھے جاری ہیں کوئی لائٹ سار ڈریس دکھائی یہ سب ہیوی ہیں آرب کو جار کا اس نے بیچارگی بیچاری سیل گرر کو بھی جار پلا دی یہ سارا غصہ انڈریسز کا تھا سارے ہیوی تھے میم آج کل انہی کا فیشن ہے اور یہ ہیوی نہیں ہے مہندی کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے سیل گرر نے اس کی بتمیزی پر اپنی شہری کے تاثرات پا کابو پاتے کچھ بے سہت کہنے سے ہوت کو روکا روکا ناغواری سے کہا جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہیوی ہے تو مطلب ہے اس نے غصے سے اس لڑکی کو کہا وہ تم کس گھٹیا شاپ میں مجھے لے آئے ہو ایک بھی دانگ کا ڈریس نہیں ہے کسی اور شاپ میں چلتے ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی انہا پرچ پیٹی ہو جہیں اس نے اس کا آواز پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھایا آپ ذرا لائٹ ڈریسز لے آئیے اسے بٹھا کر اس نے سیل گرر کو کہا مجھے نہیں لینے آپ اس شاپ سے کپڑے اس نے اگر آ کر کہا یہاں دماز شاپ مت لگاوچ سارے راستے تم چپ تھی مجھے لگا کہ شاید تم صدر گئی ہو لیکن نہیں مجھے کیا پتا تھا کہ اس ہموشی کو تم یہاں توڑو گی میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں لینا یہاں سے ڈریس تو مطب نہیں لینا وہ جد پر اترائی شرط جور ماؤت چپ اب سیل گرر کو آتے دے کر وہ چپ ہو ہوا یہ لے مہم یہ بھی ہے بھی ہے اس نے بہانہ بنایا اصل میں اب تو اسے اس شاپ سے کچھ فریدنا ہی نہیں تھا کیونکہ اب اس نے اس شاپ کو گھٹیا بولا تھا تو یہ اس کی شان کے حلاف تھے کہ اب وہ اپنی بات سے منکر کر منکر کر یہاں سے ڈریس لیتی آپ ایک کام کرے یہ ڈریس پیک کر دے اس نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا جو کہ اسے مہندی کے لیے پسند آیا تھا اس پر اپنی بات کا اثر نہ دیکھتے ہوئے ارش نے غصے سے اس کے پاؤں پر اپنی ہیلزور سے مالی عرب نے دلت کو بداش کرتے اسے گھر کر دیکھا جس پر ارش نے اپنی بے استی بھر آنکھوں میں اتری نمی کو دکیلتے غصے سے اسے دیکھا دوسری طرف موکر لیا اسے اس کے حال پر چھوڑتے عرب نے اس کے لئے بارات اور ولیمے کا ڈریس پہ لیا ڈریس لے کر اس کا ہاتھ پکر کبھل شاپ سے باہ نکلا تو ارش نے اس کے واضح میں اپنے واضح کو ڈالتے اپنے لمبے نہوں اس کے بعد پر گارنے شروع کر دئے سی عرب کے مو اسے تکلیف سے آواز نکلی اور گور کر اسے دیکھا ارش نے دوبارہ وہی عمل دہر آیا اس کی سی اور گوری کو نظر انداز کرتے وہ ابھی بھی غصے میں تھی اور اپنا غصہ وہ اسے تکلیف دے کر نکال رہی تھی اس کی بچکانہ حرکت پر وہ مسکرہ دیا اسے جلن تو ہو رہی تھی لیکن وہ برداشت کرتا رہا اسے لے کا وجودوں کی دکان میں دھال ہوا اس کا ارادہ اب اس کے لئے میچنگ چھوز لینے کا تھا اونی دیکھا سیل بوائی رٹ ہوا ارش پر اپنے غصے کو چھوڑ کر ہیلز دیکھنے لگی آرم نے اسے کلر پتائے ریسز کے جس سے میچنگ وہ ہیلز پسند کرنے لگی اس نے سلور ہیلز کی طرف اشارہ کیا تو سیل بوائی وہ ہیلز لے کر اس کے قدموں میں بیٹھا اسے پہنانے کے لئے اسے دیکھا ارش کو آلیا آیا آپ رہنے دے اس نے سیل بوائی کو منع کیا یہ کام میرے ہاں بھی کریں گے ایکچولی انہیں پسند نہیں کہ کوئی مجھے چھوے جنہوں پوزیسپ ہیں میرے لئے بہت کیوں آرم اس نے آنکھیں پر پٹاتے آرم کو بھی گسیٹہ بلدہ بھی تولینا تھا آرم نے اس چلاک کو گورتے سیل بوائی کو منع کیا تو وہ دوسرے کسٹمر کو دیکھنے لگا آرم اس کے سامنے آ کر رکا اور جھکنے لگا ارش پر فتح مندی سے مسکر لیکن یہ کیا وہ اس کے قدموں میں بیٹھنے کے بجائے اس کے کان کے قریب جھکا الٹے کاموں میں تمہارا دماغ بہت چلتا لیکن شاید تم بول رہی ہو کہ میں بھی آرم ہوں بیرے سامنے تم پلی بڑی ہو اور میں ضرور تمہیں یہ سربس دیتا اگر تم مجھے محبت سے کہتی ہمارے در میں محبت جیسا رکسہ ہوتا لیکن تم یہ مجھے سے اس شعب کا بدلہ لینے کے لئے کار ہی ہو یہ یاد اکھنارش جس دن تمہارے دل میں میرے لئے محبت پیدا ہوگی اس دن دل کے ساتھ یہ بندہ بھی تمہارے قدموں میں بیٹھنے سے گریز نہیں کرے گا لیکن شورت یہ کہ تم مجھ سے الفت کا وعدہ کرو اس نے سرگوشی کی ویسے تو تم لوگ مرد بڑے بنتے ہو اگر کوئی تمہاری بیوی کو حال لگا لے غیرت تو جاگ جاتی ہے اب کیا وہ سو گئی تمہیں ذرا فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی نامحرم تمہاری بیوی کے پاؤں کو چھوے اس نے تنز گیا پڑتا ہے بہت پڑتا ہے میں اس کے ہاتھ ہی کار دوں گا جس سے کوئی میری بیوی کو چھوے گا اس نے غصی سے کہا تو پھر پہناو اس نے مسکرہ کا کہا پاؤں کی طرف اشارہ کیا مجھے فرق پڑتا ہے اگر کوئی نامحرم تمہیں چھوے وہ سنجیدہ کہتا جکا ارش مسکرہ لیکن یہ کیا وہ ایک دفعہ پھر راستے میں ہی رک چکا تھا لیکن اگر یہ کام تم خود کرو تو مجھے کرتے فرق نہیں پڑتا ارش کو لگا جیسے وہ مسکرہ آیا ہو اب شاباز جلدی سے یہ کام کر اس نے اس کا گال تپ تپایا اور سیدھا ہوا یہ تم ہی کرو گے اس نے انگلی اٹھا کر کہا دونٹ ویسٹ یور ٹائم ارش یہ کام میں اب بھی ہرگز نہیں کروں گا میں جھکوں گا تو صرف تمہاری محبت کے آگے ورنہ ساری زندگی ایسے انتظار ہی کرتی رہو گی وہ سنجیدہ تھا اب یوں اس نے سورہ شہرے سے کچھ کہنا چاہا کہ عارب نے اسے آنکھوں سے بات رکھا یہ تو تیہ تھا کہ وہ اسے نہیں پہنائے گا تب ایک گسے سے وہ خود ہی پہنے لگی وہ جوتے لے کر وہ مال سے باہر آگے عارب نے اسے کہا تھا کہ اگر کچھ کھانا چاہے تو فود کارنر جا سکتے ہیں جس پر عارب نے غصے سے بلکہ الٹا سنا کر سافر انکار کر دیا تھا عارب نے غصے سے سارے بیگ بیگ زیر پہ پھینکے اور خود زوردار آواز کے ساتھ دوازہ بان کر دی بیٹھ گئی عارب نے تاثر سے اس سارپیڑی کو دیکھا اور خود بھی ڈرائوینگ زیر پہ بیٹھ گیا ایک بات پوچھوں چلتے چلتے سویرہ نے اجازت مانگی وہ لوگ اس وقت حسطل جاری تھی ہاں پوچھو تم کب سے اجازت مانگنے لگی وہ ہلکا سا مسکرہ بس ایسے ہی اچھا بتاؤ کیا تمہیں آج تاکہ کسی لڑکے نے پرپوز نہیں کیا مطلب جس طرح کا بیگ گرونڈ ہے آئی مین سوسائٹی ہے تمہاری تو کیا کبھی کسی نے تمہارے لئے پسندید کی نہیں دکھائی یا پھر تم نے کسی کی آنکھوں میں اپنے لئے پسندید کی نہیں دیکھی اس نے ذرا ججہ کر پوچھا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اس نے مسکرہ کر کہا اس نے مسکرہ کر کہا جبکہ اس وقت حارب کے علفاظ اس کے کان میں سنائی دیئے وہ بھی تو اسے سے محبت کا دعبیدار تھا اس کی آنکھوں میں بھی تو اس نے اپنے لئے پسندید کی دیکھی تھی کیا وہ سلسویں مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے سوچا اوہ یار وہ پجوش ہوئی واہ یار وہ پجوش ہوئی ویسے سر اسون بھی ہیرو سے کم نہیں ہے نرم لہچہ اور جب وہ مسکراتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں اگر تمہاری اور سر کی جوڑی بن جائے قسم سے مزہ آ جائے ویسے تمہیں سر اچھے لگتے ہیں نا وہ اپنی روح میں بولی جاری تھی یہ دیکھے بغیر کہ اسوہ اس کی باتیں سن بھی رہی تھی کہ نہیں میری باتیں سن رہی ہونا جواب دو میری بات کا اس نے اسے جنجورہ ہم وہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی جو حارب کو سوچی تھی اس کے جنجورنے پر بینہ بات جانے مسکرہ گئے ہم بول گئے جبکہ چہرے بار حارب کی بےہودہ گفتگو پر لالی تھی جس کا سویرہ نے شاید اور ہی مطلب حد کیا تھا سویرہ مانیہیزی سے مسکرہی اس کی مسکرہت ہم کا مطلب کچھ اور ہی لیا سویرہ نے اسوہ اور سویرہ دونوں مل کر پیپر کی تعلیم میں مصروف تھی کہ اچانک سویرہ کو کچھ یاد آیا اسوہ اس نے اسوہ کو بکرہاں اسوہ نے بک سے چہرہ اٹھائے بغیر کہا وہ ساتھ سے چپس کاری تھی اسوہ ساتھ پیپر کی تعلیم میں مصروف تھی اپنا موبائل دینا مجھے ذرا کیوں کیا کرنا ہے تم نے اسوہ نے آبرو اٹھا کر پوچھا تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں نے تمہارا پون لے کر باغ جانا ہے اس نے مو بنایا جیسے اسے اس کا پوچھنا بڑا لگا ہو میرے موبائل کے بیٹی نہیں ہے وانہ میں تم سے نہ مانگتی ایک چیز سرچ کرنی تھی اس نے وضاحت ہی نہیں میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا سوڑی تمہیں اگر بڑا لگا ان نے موبائل تھمائے جبکہ اسوہ بھول گئے کہ ابھی وہ ابھی دو میر پہلے تو وہ موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور کالے سے آتے ہی سویرہ نے اسے چارچ کیا تھا شاید یہی لاپڑواہی آگے اس کے لئے توفان کا باعث بننے والی تھی سویرہ نے موبائل پکڑا اور ان لاک کر کے فیس بک آن کی اسوہ نے کبھی موبائل کی ایپس کو لاک نہیں لگایا تھا اور موبائل کا لاک سویرہ کو پتا تھا اس نے مسینجر آن کیا اور ٹائپنگ شروع کر دی جبکہ اسے سب سے بے نیاز وہ خوشی خوشی اپنے پیپر میں بیجی تھی ہارپ میٹنگ انڈینٹ کر کے اب مال میں موجود تھا اسوہ اور اپنی شاپنگ کے لئے وہ بہت ایکسائٹی تھا اور بہت چاہ سے اسوہ کے لئے پسند کی شاپنگ کر رہا تھا جو جیس اسے پسند آتی جاری تھے وہ سابہ حریدتا جارہا تھا اس کا بس نہیں چارہا تھا کہ وہ سارا مال ہی اسوہ کے لئے حرید لے محبوب جب دل کے سرزمین با قدم رکھتا ہے تو دل میں ایک سرور سا ہوتا ہے لیکن ساتھ ایک ہشہ ایک در ایک خوف بھی دل کے کسی ایک کونے میں دبا ہوتا ہے کہ اس کا محبوب جساں اس کے دل کے سرزمین با پولے حق سے بڑا جمان ہوا ہے کیا وہ اسی طرح اس کی زندگی میں بھی قدم رکھے گا کہ نہیں اسوہ تو بچپن ہی سے اس کے نام کر دی گئی تھی پر محبت عشق میں کب بدلی پتہ ہی نہ چلا لیکن اب وہ بقائدہ اس کی زندگی میں آرہی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کی قدموں میں رکھتے وہ اپنی محسوسات کو بیان کرنے سے قاسر تھا جو اس کا دل اسوہ کے لئے رکھتا تھا وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ اس سے دور ہے اس کے راستے میں نہ رکھے لیکن یہ کم بہت دل اس کی مانتا ہے کس کی مانتا ہے اس پر کسی کا زور چلا ہے جو اس کا چلتا اور پھر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے راستے میں رکھ جایا کرتا تھا اور خود وخود اس کے چہرے کو دیکھتے وہ معنی ہی اس باتے کر جایا کرتا تھا اس سے وہ بلکل انجان تھی لیکن ہے اب وہ اس کے احساسات کو جان گئی وہ جان دی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے وہ جان دی تھی کہ وہ اس سے محبت کا دعوی دار ہے وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پکلی تو اس بات سے انجان کے وہ تو پچپن میں ہی اپنا آپ اس کے نام لکھ چکی ہے وہ اس سے کتراتی تھی اسے گناہ کا بتاتی تھی لیکن اب وہ اتوار کو پوری دنیا کے سامنے اس کی ہونے والی تھی سوچ سوچ کر ہی اس کے دل میں گدگدی سی ہونا شروع ہو جاتی تھی وہ انہی سوچوں کے گردہ میں علجہ شاپنگ مکمل کر جکا تھا وہ بظاہر تو اس کے ساتھ نہیں تھی لیکن سوچ میں اس کے ساتھ رہی تھی سارے وقت وہ مال سے نکل رہا تھا کہ اس کے فون کی ٹون بجی اس نے نظر انداز کرنا چاہا کہ یہ ٹیون پھر بجی یہ محسوس ٹیون تھی جو اسوا کے فیس بک سے آنے والی نوٹیفکیشن سے آدھی تھی اس نے جلدی سے گاریتہ کا فاصلہ طے کیا پھر بیک سیر پر بیک رکھا ہود فرانٹ سیر پر بیار گیا اس نے نوٹیفکیشن پر کلک کیا کلک کرنے پر جو اس کے سامنے تھا وہ پتھر کا ہو گیا وہ ساری چیٹ پرنے لگا اسلام علیکم سار میں اسوا کی دوست بات کریں ایکچولی سار مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے یہ میسیج آٹھ وجہ کیا گیا تھا جبکہ اگلا میسیج تین منٹ بعد کا تھا شاید اگلی طرف سے جواب کا انتظار کیا گیا تھا لیکن وہ آئیڈی ابھی آپ لائن تھی سار پلیز برا مت منائیے گا لیکن اسوا آپ کو لائک کر دی ہے لائن کا یہ حصہ پڑھ کر تو حارب کو لگا کہ اسمان اس کے سر پر ٹوٹا ہو وہ کتنی چاہ سے کتنے ارمانوں سے اس کے لئے شاپنگ کر رہا تھا پل پل وہ ملن کا انتظار کر رہا تھا وہ یہ کیسا انکشاف تھا جو اس پر ہوا تھا کہ اس کی منکوہہ کسی اور کو پساند کرتی ہے اس نے اپنا سار گھومتا ہوا محسوس ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلنے کو بے تاب ہوئے بچ مرسہ جس کو چاہا تھا اس کی آنکھوں میں مرچی سے لگنے لگی تھی اس نے اپنی آنکھوں کو کپ سے رگڑا اور سانس کھینچی جو اسے لائن سے اسے خود سے دو جاتی دکھی تھی اس نے سانس لے کر آگے بڑھنا شروع کی آگے پڑھنا شروع کیا وہ شاید کبھی آپ کو مت بتائی کیونکہ آپ اس کے ٹیچر ہیں سار پلیز آپ اس بات کا ذکر مت کیجئے گا اس سے پھر کچھ عرصہ آپ سوچ لے اس بارے میں اور اگر آپ کے دل میں بھی اسوا کے لئے گنجاش پیدا ہو تو اس کے گھر رشتہ بھی دیجئے گا اس کے آنکھے کوئی میسی نہیں تھا لیکن حارب کی تو دنیا لٹکے تھی فون کو ڈیش بور پر پھینک کر اس نے سارس ٹیرنگ باراک لیا اور اپنا غام غلط کرنے لگا کچھ دیر بعد جب اس کی حال سملی تو اس نے سارس ٹیرنگ سے اٹھایا سرح نمیلی آنکھیں چہرے پر تھکن دل میں محبت کی کرچییں لیے وہ بکھرہ بکھرہ سا تھا بکھر تھا کیوں نہ اس کی محبت بکھر گئی تھی اسے لگ رہتا جیسے اس کی محبت ریت کی مانت اس کے ہاتھوں سے پھر سلڑکی ہو یہ تو تہہے کہ تم صرف میری ہو پھر چاہے تمہیں میں پسند ہوں جا نہیں لیکن اس کی بڑھپائی تو تمہیں کرنی پڑے گی کچھ لمحے بعد سمرات اسے غصہ اوڑایا دماغ کی رگتانگی آنکھوں میں نمی کے سان سرحی بڑھ گی اتنے گریپا وقت دکھا تو رات کے بارہ بجلے تھے دل تو شراغت کی آگ میں جل رہا تھا وہ بھی اٹھ کر اس کے پاس جا کر اسے جنجور کر رکھ دینا چاہتا تھا اسے حساب مانگنا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کا بگار سٹارٹ کر کے مینشن کی دربانہ ہوا